میں فارنو ارسلہ کو سیدwietلا چھو شک نہیں ہے آپ سکھو گراگئے پاپ رضا بیرہ fill لوگ آپ کو گور scholی 골ی گئی ہیں لیکن نہ لوگوں نے clause ڈانا چھوڑوں کو لڑکتی ہیں آپ آکھر دوبارہ لوگ کو انگیش کر کےomas پہ چڑھائی کرنی کیلئے جائیں گے تو کون سا نیا ناڑا ہے اور ایک پاس آن سب آپ کی ٹیموں نے یوٹیوبرز اور ٹی بورڈ والیئرز سے پاکستان فتح کرنی کی کوشش کی ماضی میں وقوم پاکستانوں کو آپ لوگ گھرا چکے تھے ساڑھی دن سالہ وزیراعظمی دور میں اب یوٹیوبرز سے اور ٹی بورڈ والیئرز سے وہ امریکہ یورپ اور نیٹوں کے ممالک پاکستان فتح نہیں کر سکے آپ اسلامباد کیا فتح کریں گے اور سر گلی گلی پوچھے پوچھے میں لوگ آرمی جنرلز کو گالیاں دے رہے ہیں اب یہ تربیت کس نے دیکھ پیٹر پر یہ کون لوگ ہیں دیکھ پیٹیا کی لوگ ہیں آپ اپنے ورکر کو پاکستان کی اداروں میں خصوص آرمی اور جو عدلیہ ہے اس کے حوالے سے کیا پیغام دے گی گی تو آرمی جنرلز کے حوالے سے یہ پیغام آپ نے کہا تھا کار میں پیغام کنچھا تھے تو میرے خاصے آنسان تک کون چکا ہے گالیاں پڑھ رہے ہیں آپ اپنے آپ دعوام توقع کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ورکر کی توڑی سی تربیت کر رہے ہیں آپ وہی پھر آپ اپنی تحریک چلائیں ان چوروں کے خلاف چلائیں پاکستان کو فتح کریں فتح کر کے دوبارہ آپ دعوام کی حضرت کریں لیکن یہ جو لفظ کی سیاست ہے اور یہ غرق بروز کی سیاست ہے کس حوالے سے اپنے ورکر کو پیغام دیں گی؟ میں اس کا بڑا سخت جواب دے سکتا ہوں لیکن میں وہ نہیں دوں گا آپ کو میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی فتح نہیں کرتا آپ الیکشنز کو جب آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ملک میں الیکشنز کروانا چاہتے ہیں تو آپ فتح نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ جو لوگ چاہتے ہیں ان کی رائے پہ آپ آنا چاہتے ہیں جس کو مرضی پبلک کر دیں ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کسی سازش کے تحت جو اتنا واضح سازش ہوئی ہے پاکستان کے اوپر جس کے اوپر ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ مراسلہ بھیجا ہوا ہے جس میں سازش واضح ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی امپورٹڈ باہر سے کسی حکومت کو اوپر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ازاد ملک ہے ہمارے بڑوں نے ازادی کی پوری طریق پر شامل ہو کے ازاد کیا تھا جو بھی قوم جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے بسم اللہ ہم تو صرف یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے اوپر امپوز کیا جائے باقی یہ جو ساری آپ نے باتیں کیے مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آرہی کہ کی بورڈ باریئرز اور یہ اور وہ آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کو آج تک کوئی کنٹرول نہیں کر سکا آپ کو اندازہ ہے آپ ٹرینڈ چلائیں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ اگر لوگ اس کو فالو نہیں کرتے وہ کل ختم ہو جاتی ہے ٹرینڈ چلتی ہے یہ ایک سوشل میڈیا ایک وہ چیز ہوئی ہے جس نے عوام کو ڈیمکوٹرائز کر دیا ہے سارے عوام کے پاس آواز آگئی ہے جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے وہ اپنی آواز سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ غلط فہمی جی آپ نفرتیں پھلا رہے ہیں نفرتیں میں پھلانا چاہتا ہے جو کل حالات تھے وہاں وہاں نفرتیں آپ نے تب دیکھنی تھی کیسے پھیلنی ہیں جو آگے کل انتشار ہونا تھا ہم اپنی طرف سے ملک کو کٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ چاروں صوبہ یونائٹ ہو کوئی یہ جو لسانیت نہ ہو کوئی صوبہ یونائٹ نہ ہو ایک ملک کو ایک قوم بن کے نکلیں کوشش کر رہے ہیں کہ سارے طبقے اکٹھے مل کے چلیں نظریہ پاکستان اس لیے کہ اس کے اوپر ساری قوم اکٹھی تھی اس کو اس لیے سامنے لے کے آ رہے ہیں جس کو آپ دین بیچ میں لے کے آ رہے ہیں پاکستان بنا ہی ایک نظریہ کے اوپر تھا نہیں تو بننے کی ضرورت کیا تھی تو اس لیے قوم کو کٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بلکل آپ نے غلط کی ہیں اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دیا ہے بیٹھ کے یہاں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے تینکیو